اکوام متحدہ کی حال ہی میں جاری کی جانے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دوہزار تیس میں بھی ہر چار میں سے ایک بچہ پرائمری سکول اپنا مکمل نہیں کر پائے گا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ایسے بچے جو سکول جاتے ہیں لیکن پانچویں جماعت سے پہلے ہی سکول چھوڑ دیتے ہیں ان کی تعداد میں وہ سلسل اضافہ ہو رہا ہے پچاس سال پہلے جس طرح سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا اگر ہم ایڈوکیشن پروگیمز کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اب تک 50% نوجوان جو ہیں وہ بھی تعلیم کے 12 سال مکمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں پاکستان میں تعلیمی بہران پر تحقیقی کتاب کی مسانفہ اور واشنگٹن کے تحقیقی ادارہ ویلسن سینڈر سے ملسلک نادیا نویوالا آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیا مسائل ہیں بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے نادیا کیا ایشیوز ہیں کی ایشیوز ہمارے ہیں کیا اگر ہم پاکستان کو اوبرال دیکھتے ہیں تو سٹرکچرل ایشیوز ہیں مینیجیریل ایشیوز ہیں اور جو خاص طور پر ٹارگٹس مس کر رہے ہیں اس ڈی جیز کے حوالے سے جو کی ایشیو ہے ایک تو ہمیں ریکنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ماں باپ تعلیم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم ملتا نہیں ہے ان کو اگر تعلیم ملے گا تو بچوں سکول جائیں گے تو پہلے سے پہلے ہمیں تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے مطلب پاکستان میں زیادہ تر بچے جو تین سال گزارتے ہیں سکول میں وہ ایک جملہ نہیں پڑ سکتے ہیں اپنی زبان میں اور اگر ہم دیکھیں کہ کافی وہ آدھے بچے جو پر بھی سکتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو quality of education آپ کو لگتا ہے زیادہ concern ہے quality ہم کہتے ہیں مگر اس کو کوئی سوچتا نہیں کہ quality کا مطلب کیا ہے ہم اتنی basic level پہ ہیں کہ ہمارے بچے پر نہیں سکتے ہیں تو literacy میں بھی اس کو ہم کہیں connect نہیں کر پاتے ہیں literacy exactly اور اگر ایک سکول تین سال بعد ایک بچوں کو قابل نہیں کر سکتا کہ وہ ایک جملہ پر ہے تو سکول میں کیا ہو رہا ہے تو targets جو miss کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں جو یونیسکو کی ریپورٹ میں کوٹ کیا گیا کہ fifth standard تک بھی ہمارے جو overall ہم numbers دیکھ رہے ہیں ان میں 50% جو بچے ہیں یا 25% جو بچے ہیں at fifth standard اور 12th standard تک جو almost 50% جو نوجوان ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں سیسرم سے drop out ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ issues ہیں اس کی دو reasons ہیں ایک تو زیادہ تر ہمارے بچے جو primary age میں ہیں پانچ سے لیکے no age تک وہ زیادہ تر school میں ہیں تو ان کی جو drop out ہوتی ہے وہ زیادہ تر quality سے linked ہے اور structural reforms کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یا managerial reforms کی I think here structural or managerial کی بات technical level پہ ہوتی رہتی ہے but I think Pakistan میں ہمیں leadership کی ضرورت ہے leadership جو recognize کرے گا کہ مسئلہ کیا ہے literacy کا resources آپ کو لگتا ہے ملک میں موجود ہیں یا manage نہیں ہو رہے یا resources ہیں نہیں باکستان میں education کے لیے budget کے context میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہاں وہ بالکل manage نہیں اور زیادہ تر جو ہماری budget ہے وہ salaries میں جاتی ہیں teachers کے لیے teachers school آتے نہیں ہیں اب reforms کے وجہ سے اب وہ school پہ آ رہے ہیں مگر وہ پرانے رہے اور یہ ماں باپ کو پتا ہے تو یہ ایک level پہ یہ budget کا مسئلہ ہے کہ یہ استعمال نہیں ہو رہا سنے تو provincial level پہ یا federal level پہ دونوں جو budget allocate ہوتے ہیں زیادہ تر provincial level پہ تعلیم کا سبجیکٹ ہے تو federal level کا اتنا influence نہیں ہے تو اس وقت ہمارے پاس اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جو فلاہی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جس طرح سے ملالہ فنڈ بھی ہے ملالہ فنڈ is one prominent فنڈ for last couple of years کیا رول ہے ملالہ فنڈ کا پاکستان میں ملالہ فنڈ advocacy کرتی ہے تعلیم کے لیے اور وہ بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مگر like many other جو کمپینز ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈیمینڈ کریں کہ تعلیم ہو یہ مس کر رہے ہیں کہ زیادہ ڈیمینڈ ہے سپلائی کا مسئلہ ہے and same for girls جو کے پی ہے جہاں سے ملالہ آتی ہے وہاں پہ جو سیکنڈری سکولز ہیں وہ at capacity وہ پورے بھرے ہیں لڑکیوں کے لیے جو سکولے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو لڑکیاں بھارے سکول سے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سکول ہے نہیں تو overall structural reforms کے علاوہ finally اگر ہم دیکھیں تو rural areas میں issues آپ کو لگتا ہے بہتر ہیں rural areas میں یہی مسئلہ کہ سکول ہوتے نہیں ہیں دور ہوتے ہیں especially لڑکیوں کے لیے تو یہ ایک supply side issue ہے all right thank you thank you nadia nadia ناوی والا ناظرین ہمارے ساتھ تھیں اور mainly بات کر رہے تھے جس طرح سے اس وقت issues ہیں پاکستان کے education system میں موسیقی